سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رحم والا ہے پیارے بچوں ہم کر رہے ہیں پے پے تے تے سے حروف تحجی جو لکھنے میں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں شکل صرف ان کی فرق اس لئے آسے ہے کہ کچھ میں نکتے نیچے ہیں نمبر نکتوں کا فرق ہے اور کچھ کے نکتے اوپر ہے آج ہم کریں گے پے پے کے نیچے تین نکتے ہوتے ہیں پے سے بنتا ہے پانی پانی ہمیں جب پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں پھر ہم واشنگ کے لئے ہاتھ دھونے کے لئے پانی استعمال کرتے ہیں پانی سے ہر چیز صاف ہوتی ہے صفائی کے بغیر اور پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس نے ہر چیز پانی سے پیدا کی پھر بادل جو ہیں ایک پانی کا چکر ہے زمین میں پانی جاتا ہے بخارات بن کے اوپر اٹھتا ہے اور ہمارے اوپر بادل برستے ہیں تو پے سے شروع ہوتا ہے پانی پھر آپ نے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو درختوں پر پتے نظر آئیں گے تو پتے پتے جو ہیں وہ بھی پیسے شروع ہوتے ہیں پتے پتے سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ان میں سبز مادہ ہوتا ہے یہ خوراک بناتے ہیں پھر اگر آپ اپنے ہاتھ کی انگلیاں گنیں تو یہ پانچ ہیں ایک دو تین چار پانچ تو اگر پانچ جو ہے وہ بھی پیسے شروع ہوتا ہے پانچ پھر اس کے بعد آپ کو پرندے نظر آتے ہیں اللہ تعالی نے فرق فرق ترہ ترہ کے خوبصورت پرندے ہمارے لئے بنائے ہیں جو آپ چہچ آتے ہیں سبح اٹھتے ہیں تو پیسے شروع ہوتا ہے پرندہ پرندے کے پر ہوتے ہیں پر بھی پیسے شروع ہوتا ہے پھر ہمارا پیارا ملک پاکستان یہ بھی پیسے شروع ہوتا ہے تو پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا ایک نعرے پر جس کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اللہ تعالی قرآن جید میں کہتا ہے مجھے دوست رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو میں تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں پھر پاکستان پیاز آپ جو ہے وہ سبزی کھاتے ہیں سالن میں ڈالتے ہیں سلاد بنتا ہے پیاز ایک سبزی کا نام ہے پیاز پھر پے سے شروع ہوتا ہے پنکھا گرمیوں میں چھت کے پنکھے بھی ہوتے ہیں پیڈسٹر فین بھی ہوتے ہیں ہاتھ سے چلانے والے پنکھے بھی ہوتے ہیں تو پے سے شروع ہوتا ہے پنکھا اور پھر پیسے پتنگ پتنگ آپ نے اڑائی ہوگی یا گرمیوں میں بہار کے موسم میں لوگ اڑاتے ہیں پتنگ بھی پیسے شروع ہوتا ہے پتنگ بازی ضرور کرنی چاہیے لیکن چھتوں پہ نہیں کھلے میدانوں میں کرنی چاہیے روڈز پہ نہیں کیونکہ ٹرافک چل رہی ہوتی ہے ایکسیڈنٹس کا خطرہ ہوتا ہے بچے بڑے کئی جو ہیں وہ دھاتی تار لگنے سے ہلاکتیں ہوتی ہیں زخمی ہو جاتے ہیں چھت سے گر کے اپنی جان گما دیتے ہیں تو پتنگ پیسے شروع ہوتی ہے تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی آتیں بھی صحیح کرنی ہے اپنے ہاتھ اپنے پاس رکھنے ہیں کسی کو بلاوجہ اولی نہیں لگانی کسی کو کون نہیں لگانا کسی سے بدزبانی نہیں کرنی اور یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی محنت سے ہی پوری آتیں چھوٹیں گی اور ان کی جگہ اچھی آتیں لے گی تو آپ سکول میں آتے ہیں تو آپ اپنے ٹیچر کی بات سنیں اپنے ساتھیوں سے دوستی رکھیں امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا